رب دا فرمانے دین لوکان دے درمیان پھر دے رہنے دے تُسا نیادی زندگی دے وچہ لوکانوں ویکھا ہوگا کہ غریب تو غریب امیر ترین بن جانتے اور امیر ترین غریب ترین بن جانتے بزرگ فرمان دے نے کدھے چھپڑیاں دریاں بن جانتے گا نہیں کدھے دریاں چھپڑیاں بن جانتے اللہ فرمائے ایسی لوکان دے درمیان دین انہوں پھیر دے رہنے تے دین دے پھیرے دی وجہ تو تُو کی دے تکویدہ دامن نہ چھڑ دے مطا چار پیسے آجاونہ تے تیری گردن دے بچ ایسا سریعہ آجاویں تیری اتنا کبر کے تکبر آجاویں کہ تے رب نے بھولا لے ایسا ویلہ کبھی نہ آن دے اچھا ویلہ گزر لاریا او آب جڑا تاجر سی دن مارے آگئے کل دولت اتنی بھی نہیں کہ اولاد رو کھانا کھلا سکے ایک جو بی بی نو آنکھیں کے جا فلا بندے دے کول وہ مالدار انہوں کہہ کہ میرے بچے بکھے نے کچھ کھان پینا لازتے دیں تو بی 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 حسین سی اس مالدار دے کول گئی تے جا کے اپنا درستے سوال دراز گئی تاکہ میرے کچھ راشن چاہی جا میرے بچے بکھے نے انہیں اس عورت والے ویخیاتے کہنے لگا کہ تُو اپنا آپ میرے سپرد کر دے میں تے نو کھانا پینا دے دینا ماں میں دولت دے دینا ماں عورت در گئی چلدی چلدی واپس سے آگئی کہ دماغ تے میں ہی نہیں کرنا گھر بچے ہیں نو بکھے ہیں نو تو اولاد مال اور اولاد رب تعالی ارشاد فرمان دے اِنَّ مَالَ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا تو ہڈا مال وڈی اولاد وڈی واسطے ازمائش ہے اولاد بڑی وڈی ازمائش ہے اہی وجہ ہے کہ میکسر کہندہ ہونا کہ انسان نے کلا اپنا پیٹ پالنا میں تو کوئی مشکل نہیں ہے تک کہ اولاد واسطے کھانے پہن دے پریشانیاں تے اولاد واسطے برداشت کرنیاں پہن دے اے پردیس تے اولاد واسطے کٹنے پہن دے اور نوجوانوں یاد رکھے آجے کل عید تے عید دینا تے پیو پورا سال کم کار کر کے نوکریاں تو چھٹیاں پھر واپس آن دے چار دنی اب بے رہنے تے عزت کرے آجے قدر کرے آجے اتنا دی باپ گھر آوے تے متھا چھو میں آجے باپ دے ہاتھ چھو میں آجے تیرا پیٹ پالن دے خاطر تیری خوشی دی خاطر پردیس کٹ دائے پیا آدھا پیٹ پالنا کوئی مشکل نہیں ہوندہ اولاد واسطے تک کہیں کھانے پہن دے اچھا اولاد ازمائش ہے عورت گھر آئی نہ دیکھا بچے ترس دے لیتے پوکھنا لے رون دے لیتے برداشت نہ ہویا عورت جلدی جلدی واپس مالدار دے کولی آگئی دے آگے گھر لگی میرے بچے بکھے لے پجھ میں نو کھانا دے دے مالدار دے اکھا میری پیلے والے شگر پہ اپنا یاپ میرے سپرد کر دے دے تنو دولت بھی دے دے لیا دا راشن میں دے دے لگ آئی دے یوں کھانا بھی دے دے لگ آئی عورت اپنا ہائی دو بچے چلی گئی او مالکار نے بکھی آگے عورتا جوڑ جوڑ پہ آکم بتائے جنہیں جوڑیا جے اکھڑ جانگے مالکار کھڑ گا ہویا کی آئی عورت کھڑ گی کی ترہ آئی اللہ تو تر پہ آلگ جائے اللہ تو تر پہ آلگ جائے مالکار نے پتھ میں پھیر لے چیرا پھیر لے آگے تو کھڑ گا یا اللہ اگر کچھ اے دیتا اے اے نا در دیئے تنو اے نا کچھ جتائی میں نے کنہ درنا چاہی دے میں نے کنہ درنا چاہی دے میں نے کنہ درنا چاہی دے اچھا پھر ویلہ انہیں خوف دی وجہ تو گناہ ترک کر دیتا اس عورت نو کھانا دولت دیتی جا اپنے بچے نو کھلا تے پھر رب نے انام کیسا دیتا اللہ فرمایا میرے نبی موسیٰ جا فلا بندوں میں کھول چلا جائے ارد کی تیالہ جاؤں دا مقصد کی اللہ فرمایا جا کیوں کو کہنے ترا تقوی اللہ نے قبول کر لے آئے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے رب نے تیرا تقوی قبول کر لے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے حضرت امام غزالی نے اس طرح ایک واقعہ لکھا مقاشفت القلوب دے بچھا اگر اپر مانے ایک بندے دی کا عورت دینا دل لگی ہو گئی تھی عورت کی سے کجے سفر تھے جاری سی کافل دے بچھا ایو بلا مقصد بس نال رل گیا رات پہ گئی کافلے نے پڑا ہو کر لیا رات اندھیری دے بچھا اس عورت قریب گیا اپنے دل دارا ظاہر کی تا عورت اسی کرنے لگی در در ایک کافلےede روند تے Lan کے آکے سارے سوانگے ہے اٹھےا سارا روند لگا کر آکے کہنے لگا سارے سوانگے ہے تِر عورت کہنے لگی اللہ بارکی خیالے اللہ بارکی خیالےällہ ڈ ricる اللہ میں سوانگیا ہونا ہے ہم ان نے کہا نہیں اللہ تے نہیں ساگا سینہ دن بلانeauم اللہ اگر نے نید بھی نہیں آ آن دی تے اونگ بھی نہیں آن دی اللہ تے نہیں ساگا تے عورت کہن لگی فر ویخنا اسی گناہ کران گے تے اللہ تے ویخ دے پیانا اللہ تے ویخ دے پیانا اہی وجہ رب تعالیٰ تھا فرمان علم یعلم بی ان اللہ یرا کیا تو نہیں جانتا تیرا اللہ تے نویخ دے پیانا تیرا اللہ تے نویخ دے پیانا اے پر صدر سے قرآن چوی میں گل کر رہی اسی بھی یاد رکھا جی بندہ اس جگہ تو چوری نہیں کر دا جتے سی سی ٹی وی کیمرہ لگیا ہوئے لکھے ہوں دے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے یار دنیا دے کیمرے ہیں تو درنائے تھے جڑا قدرت نے کیمرہ لگایا ہوئے ہیں جڑا قدرت نے کیمرہ لگایا ہوئے ہیں نگاہ قدرت بھی تنبیخ دیئے پی تو اسی دنیا والے ہیں کن کو ڈر گئے ہیں اسی اللہ تنبیخ دیئے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا فلا تقشب الناس وخشونی اللہ فرما دے لوکاں کلو نہ ڈر رہے ہیں میرے کلو ڈر جا مگر اسی الٹا چل رہے ہیں اسی اللہ کلو نہیں ڈر دے لوکاں کلو ڈر نہیں میرا گناہ لوکاں تے ظاہر نہ ہو جا لوکاں سامنے یہ گناہ نہ کر اللہ تو ڈر دے نہیں اللہ فرما دے فلا تقشب الناس وخشونی لوکاں کلو نہ ڈر رہے ہیں میرے کلو ڈر رہے ہیں فرما تینوں نہیں بتا تیرا اللہ تینوں ویکھ دائیں پیا تیرا اللہ تینوں ویکھ دائیں پیا چور چوری نہ کرے گے کیمرہ لگیا ہویا ہے بندہ داکہ نہ مارے کہ کیمرہ لگیا ہویا ہے اسی کوئی گناہ نہ کریے کہ کیمرہ لگیا ہویا ہے کہ اے چیتا دھول گیا کہ قدرت کی نگاہ بھی سانو ویکھ بھی ہوتا ہے نگاہ قدرت بھی سانو ویکھ بھی ہوتا ہے آخرت والے دل پھر لگ پتا جانا ہے جدہ دنیا دیا ہی کارڈ شدہ ویڈیو اللہ نے دامنے معاشرے کے چلا دے لی دنیا والے پیمرہ تو درنوالے ہوگے وہ شدہ دنیا دے کیمرہ لگیا ہوگے وہ دا پیچھے سسٹمی جل جا دے گے سسٹم خراب ہو جا دے گے وہ دا دیتا دلیوٹی ہو جا دے گے وہ دی حاڑ خراب ہو جا دے گے کیمرہ بھی لائیٹ بھاندی ہو جا دے گے وہ تا کلیکشن کتے جا دے گے یہ سارا کو جو ہو سکتا دے گے اوہ جڑا نگاہ قدرت والا کیمرہ لگیا گے وہ دیتے ہاڑ بھی خراب ہو جا دے گے کلیکشن میں نہیں کتنا گے تا تا دیت لیت لئی جیو نا گے یاد رکھے آگے گے اگر آخرت والے دنیا دے گے اے دنیا والے پیلی ویڈیو میدانے معاشر میں چھے چل گئی وہ تو کی جواب پینا گے وہ تو شاید لے جواب کوئی نہیں اللہ نے ارشاد فرمایا علم یا علم بی ان اللہ حیر آگے اللہ فرمایا کہ نہیں جاندائے تیرا اللہ تینو بے خدای پیا اللہ بے خدای پیا اے ہی روزے دا مقصدے اسے سارا دن روٹی پانی پانی کھانا روزے دی حالت ہے چا نہیں کھاندے پیندے اللہ بے خدای پیا ان روزے گزر گئے اللہ اے ہی پریکٹس کرانا چاندہ ہے بعد اچھے گناہ کریں تے تیرے زین جو خیال آوے میرا اللہ بے خدای پیا ان روزے گزر گئے کیا اسی تقویہ حاصل کر لے آئے کیسی تقویہ حاصل کر لے کہ ذاٹھے زین دلی جو فوراں خیال آجا اللہ بے خدای پیا اللہ دا خوف اسی حاصل کر لے آئے مسلم شریف دی حدیث پاک ایک بندہ دنیا چھوڑنا لگیا جاندے نے اولاد انہوں بولایا تے کہنے کا ساری زندگی گناہ میں چھے گزاریے مر چلے آوان میری قوسیقی تو سن لو انہوں نے کہا جی دس ہو کہنے کا مر چلے آوان مر جاوان تے میری لاش انہوں دفن نہ کرے آجے ساڑ دے دے آجے انہوں نے کہا ابو جی فرقی کریے تے کہنے کا ابھی ساڑ کے نا اندھی راک دو حسین دیوائیڈ کر لے تے تقسیم کر لے آجے فرقی کریے تے فرمایا ادھی راک نو ہوا دے وچ اوڈا دےنا تے ادھی راک نو پانی دے وچ بہا دےنا اولاد نے وسیعت پوری کی تی بندہ مر گیاونا اے دی لاشنو ساڑ جی پاو ادھی راک خواب آگ چوڑا چھٹی ادھی راک نو پانی دے وچ بہا چھٹی اللہ نے اپنی بار گا دے وچ بہا در کر لیا اللہ فرمایا بندی آئے ترسکی کر کے آئے ارد کی تیر پاو شاری زندگی گھنامہ بچ جدار کی آئے میرے بچ خوشلہ بی پی آئے تیری بار گا بچ کھڑا یوں ستا ارد کی تیالہ بچ سیعت کر کے آئے میری لاش لوسھاڑ دے وی آجے راک حوا بچ ڈانا پانی بچ دہانا اللہ فرمایا کیوں کیتا ہی ارد کی تیالہ تیرے کلو دار کے کیتا ہی سارا کچھ تیرے کلو دار کے کیتا ہی اللہ فرمایا دار گیا سے یا اللہ مردی بھی نے دار گیا سے اللہ فرمایا فرشتے میں چلت لے جاؤ یا اللہ ساری زندگی جنا کرتا رہا ہے نیکی علی کی تی کوئی نہیں تو فرما لے لو چلت لے جاؤ اللہ فرمایا جا میرا فرما لے جنا میرے سامنے کھڑا ہے اور تیر گیا جا لے لو چلت لے جانتا ہے اور تیریاں ہماری 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 جڑا ڈر گیا نا میری بارگادے وچھ کھڑے ہون تھی انہوں سے دو جنتان دین گیا نیا اللہ فرما دائیں تقوے والے انہوں دو جنتان دین گیا نیا تقوے والے انہوں میں دو جنتان دین گیا نیا کونے دے والے انہوں سے حجت نبی دادہ خطبہ رشاد فرمایا اوہ تحت نکات جو زور دے صحابہ کھڑے لے لکھان دا مجمع میرے نبی نے رشاد فرمایا سونے لگو کسے عربی وجبی پہ کوئی فضیلت آسل نہیں کسے دور کھول کے بیان کر دے لان میرے نبی نے فرمایا کوئی عربی جمیلہ لچنگا نہیں کوئی گاغ و راگ کسے دالے لچنگا نہیں مرے نبی نے فرمایا اللہ نے چوکا چنگا اوہ لگتا ہے جڑا تکوے والا ہے اللہ اللہ نے اوہ بہتا چنگا لگتا ہے جڑا تکوے والا ہے اجیسی تکوے دا دامن تھام لگتا ہے اجیسی تکوے دا دامن تکوے دا اللہ نے عزت والا ہے جڑا تکوے والا ہے رب تعالی نے ارشاد بھی فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِ وَكُودُهَا الْنَّاسُ وَلْحِجَارَا کہ دے فرمایا فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہ دے رب تعالی نے ارشاد فرمایا فَتَّقُونِ يَعُلِي الْأَلْبَابَ اور ڈر جاؤں میرے کلو اکل والے ہو اجیسی تکوے اختیار کرنے بھی ہے زندگی دے بچ چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بیٹھ دیاں نشب و فراز شب و روز دن ہو بے رات ہو بے اچھا ویلا ہو بے نیمہ ویلا ہو بے مالے دن ہون یا چنگے ہون ایک خیال رکھا جائے کوئی بیکھے نہ بیکھے تیرا اللہ پہ عوی خدا ہے کوئی بیکھے نہ بیکھے تیرا اللہ پہ عوی خدا ہے جننو ہے ایسا نا یقین کہ اللہ عوی خدا ہے پہا حضرت عبداللہ ابن مبارک ارشاد فرما دینے میرے سامنے حرام دا ایک روپیہ چھڑنا اے او دے نلو چنگا ہے کہ میں ایک لاکھ روپیہ صدقہ کر دیتا ہوں یعنی لاکھ روپیہ صدقہ کر نلو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرما دینے حرام دا ایک روپیہ چھڑ دینا چنگی کر دے یہ زندگی دیوے چرب تعالیٰ نے کوئی اوہ دا عطا فرمایا ترشوت نہ دامن نہ خراب کری زندگی ختم ہو جانی ہے گناہ کھڑا رہ جانا ہے لذت دی خاطر کتے گناہ نہ کرو لذت ختم ہو جانی ہے گناہ کھڑا رہ جانا ہے کتے رشوت دینا لپنا دامن نہ لبیڑے آجے یاد رکھے آجے چٹا لٹھے دا سوٹ ہے کفن پاک ہے تو چلا جانا ہے کبرستان دے بیچے پیچھے اولا تے کتے یاد بھی نہیں کرنا نا اچھاند دن آن صبح آکے چھپ کر جانا کے تے پھر تینوں کیسے یاد بھی نہیں کرنا تے حساب تینوں دینا پہنا ہے تے گلے یاد رکھی جڑا تیرے نصیب اچھے لکھیا ہویا ہے نا اوہ کھان تو پہلے تینوں موت نہیں آ لے گی جڑا تیرے مقدر دا کھان تو پہلے کدھے تینوں موت نہیں آنا لگی تے میں جان بجھ کے اپنا دامن خراب نہ کرنا بھی اور جڑا رب تعالی نے مقدر اچھے لکھیا ہے اوہ اللہ دینا ہی دینا ہے اسی کالے پہ کے کسی حرام طریقے نہ لے لے لیا اوہ تیرے مقدر اچھے لکھیا جا چکے ایسی اگر تُو حرام طریقے نہ لیں دا اللہ نے کسی حلال طریقے نہ تینوں دینا ہی دینا سی کدھے بھی اپنے دامن خراب نہ کرے آجھے دو کھوندہ ہے نا بات آن دے کہ لوگ رشت آن دے پیسے کٹھے کر کے غریبان دا خون نچوڑ نچوڑ کے کوٹھیاں بنا کے پھر اگل ایک دن ہا دا من فبل ربی اے میرے اللہ دا فضل ہے تے آخرت والے تے اے جا دو کیمرے علی ویڈیو چلنی ہے نا تے او دو پتہ لگنا ہے بھی غریبان خون نچوڑ دا رہے ہیں کہ اللہ دا فضل ہے سی یہ تے آخرت والے تے پتے لگنے نہیں نا بس آنکھ باندھ ہوندی دے رہے تے اکھاں پھر کھول جانے گانے نا تے دیڑا دنیا چھوڑ کے چلا گیا ان دے واسطے تک قیامت آ گئی نا آرفے کھڑی رہا مدلالہ فرمان رہے چٹی چاترے عملہ والی انہوں تاگ جلاوی چڑے آئے حشر کی ہارے افرنایا کی ہائی ربہ اے کی بڑے آئے اللہ نے ارشاد فرمایا علم یعلم بی ان اللہ یرا فرمایا کیا تینوں نہیں پتا تیرا اللہ پہ اے خد آئے اے ہی تقوی جے قد گناہ وال قدم اٹھن لگے فوراں زین دے وچے خیال کرو کوئی بیکھے نہ بیکھے تیرا اللہ پہ اے خد آئے نماز چھوڑنا لگے خیال کر اللہ پہ اے خد آئے روزہ ترکرن لگے زین چے خیال کر اے اللہ پہ اے خد آئے قد رشوت لینڈ لگے خیال کریں بھی کیمرہ کوئی نہیں لگیا ہویا کوئی بڑا افسر بھی کوئی نہیں اے خد آئے انٹی کرپشن والے بھی نہیں اے خد آئے مگر اللہ بے خد آئے تیرا زندگی جے قد بھمے رات دا اندھیرہ ہوئے کتنی گھپ ہنے رات ہوئے گناہ وال قدم اٹھان لگے فوراں سوچے کوئی نہیں پی عوی خدا میرا اللہ پی عوی خدا ہے ارد کی تھی یا اللہ اگر میں اتتبہ اکتھا کر لیا تو پھر میں نے کی عطا کریں گا تو اللہ نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ تتبہ اختیار کر لگے گا رب تعالی نے سورہ مریم آیت نمبر تری ٹھے فرمایا رب تعالی نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ دنیا تو تکبہ اختیار کر لگے گا اگر کی تھی یا اللہ نے تکبہ اختیار کر لگے گا انام کی دلائے گا اللہ فرمایا جڑا میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ اللہ فرمایا جڑا بندہ تکبہ اختیار کر لگا اللہ فرمایا جڑا بندہ تکبہ اختیار کر لگا میں جلد دا وارس بنا دے مانگا جڑا بندہ تکبہ اختیار کر لگا میں انہوں جنت دا وارس بنا دے مانگا اے زندگی تیارزی یہ چھاٹے جانا ہے کچھ نہیں نال لے کے جانا صرف عمل نال جانے نے یہ انہوں ساڑے ویچے اپنا خیالیں اپنے عمالیں اے زندگی دے ویچے دوزخ دحاکدار بند کے جاوئے یا جنت دہاکدار بند کے جاوئے